مودی سرکار مودی سیڈیا سٹیزنز کے لیے ٹیکس چھوٹ کی سیما دھائی لاکھ سے بڑھا کر تین لاکھ روپے کر دی گئی ہے اپنے پہلے بجٹ بھاشن میں وطمنتری ارون جیٹلی نے ٹیکس چھوٹ کی سیما دھائی لاکھ کرنے سے عام انڈویجول ٹیکس پیئر کو پانچ ہزار ایک سو پچاس روپے کا فائدہ ہوگا ہوم لون انٹریس پر بڑھی چھوٹ کی سیما سے دس فیصدی ٹیکس لیپ والوں کو پانچ ہزار ایک سو پچاس روپے کا فائدہ ہوگا جس وقت ارون جیٹلی نے یہ گھوشنا کی صدن میں آئیے اسی وقت کس طریقے سے یہ بات انہوں نے رکھی آپ کو سنا دیتے ہیں ماننی سدسیوں کو معلوم ہی ہے کہ ویت ادینیم دوہجار بارہ کے ذریعے آئے کر ادینیم انیس سو اکسٹھ میں کیے گئے کچھ ارویابیس سنشوہدنوں کے پرنام سروپ کچھ ایک معاملے ویبین نیالیوں میں اور انہے ویدائی منچوں پر لائے گئے ہیں یہ معاملے ویبین شرنوں میں ویچار ادین ہے اور سواہواری گروپ سے تارکک نشکرش پر پہنچا جا سکے گا میں اس فیشتے میں اس مدان صدن اور پورے نیویشک سمودائے کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم ایسی ستھائی اور بھاوی کا رادہان میں وستہ اپلط کرانے کے پرتی وچن بد ہیں جو نیویشک کے انکول ہو اور وکاس کو پریرک کرے یہ دھیان میں رکھتے ہوئے ہم نے نرنے کیا ہے کہ اب سے اے پرتکش انترن کے سمند میں دوہجار بارہ کے پور ویابیس انشودنوں سے اتپن سب ہی نئے معاملے ملیانکہ ندھکاریوں کے دھیان میں آتے ہیں تو ایسے معاملوں پر کوئی کاروائی شروع کرنے سے پہلے کینڈیے پرتکش کر بورڈ ارثہ سی بی جی دوارہ گٹھت اوچہ تریہ سمیتی دوارہ جانش کی جائے گی مجھے آشا ہے کہ بھارت کے بھیتر اور ویدیشوں میں نیدیشک سمودائے ہماری گھوشی ستھی پر وشواس ویقت کرے گا اور نئے جوش سے بھارت کے وکاس میں اپنی بھاگیداری کرے گا جی تو سنا آپ نے کس طریقے سے جو ٹیکس کی چھوٹ ہے وہ بڑھا دی گئی ہے نویش کی سیمہ بڑھا دی گئی ہے روی کپور صاحب پچھلے کچھ وقت سے بار بار جو بات کہی جاری تھی کڑوی دوا کڑوی دوا ضروری ہے یہ کڑوی دوا اب اسے میٹھی گولی سمجھا جائے دیکھیں میں نے پہلے بھی کہا تھا کڑوی دوا میٹھی دوا والا جو ہے یہ بہت ہی غیر ضروری چیزیں ہیں اور اس طرح کا کوئی بنتا نہیں ہے یہ جو کڑوی دوا والی جو باتیں لوگ کہتے ہیں ان کا یہ ماننا ہوتا ہے کہ جو good economics is bad politics which is not true اور یہ بات جو ہے UPA کے جو ہے چناؤ ہارنے سے ایک دم پوری طرح سے ثابت ہو گئی ہے تو ایسا کوئی کڑوی دوا کوئی نہیں ہے یہ جو ہے tax rebate انہوں نے جو آپ بات کر رہی تھی tax rebate جو ہے پچاس زار کی دی ہے لیکن یہ جو ہے بہت کم ہے میں نے پہلے بھی کہا تھا یہ کم سے کم پانچ لاکھ ہونی چاہیے تھی جو exemption limit وہاں تک بڑھائی جانی چاہیے تھی اور یہ جو ہے میٹھی دوا بھی ہوتی اور جو ہے economy کے لیے بھی اچھا ہوتا کیونکہ جو savings ہیں جو expenditure جو لوگ کرتے اس کا جو ہے indirect جو taxation میں بہت زبردست بوانسی آتی manufacturing sector پر اس کا بہت اچھا ایک effect ہوتا تو یہ services پر ہوتا ہر چیز پر اس کا effect ہوتا اور اس حساب سے جو ہے کڑوی دوا تو اس طرح سے حالانکہ ابھی یہ صرف budget شمکل صاحب جتنی کڑوہاٹ گھلی ہوئی تھی عام آدمی کے موہ میں یہ جو قدم اٹھائے گیا وہ اٹھ کے موہ میں زیرہ جیسے ثابت ہو رہا ہے بہت کچھ زیادہ فائدہ نہیں مل رہا ہے آپ یہ سمجھا جائے کیا ہاں جتنا وہ تھا جتنا دیا کیا جا سکتا تھا عام آدمی کے لیے میڈل کلاس کے لیے جس نے پوری طرح سے جو ہے ہمودی سرکار کو سپورٹ کیا تھا وہ نہیں کیا گیا ہے اس سے کہیں زیادہ کیا جا سکتا تھا ایں guitar بہت کچھ رہا ہے وہ پراتکرائیں بھی دکھ لیتے ہیں اس بچٹ پر مہم کروڈی میں سے کروڈی ان تم اپروں کے بımaستروں یہ آگیتے ہیں کہ اس لیے پڑھ آپ آیا ہے آپ نہیں دے کیا جیوڈ کوئی مسندہ آئی کیا جائیں Educator Yes it is a very good budget انہوں نے بڑی زمیداری ان پر تھی جسے انہوں نے بخوبی نبھایا کھیمکہ صاحب پریوار تو بہت خوش ہے پارٹی بھی بہت خوش ہے لیکن عام آدمی کس طریقے سے ان ریایتوں کو دیکھیں جو وط منطری نے دی ہیں کیا اور ریایتیں عام آدمی کو مل سکتی نہیں دیکھیں میڑوں اس پورے بجٹ کے اندر کسانوں کا چھاتروں کا جوانوں کا نوجوانوں کا بیٹیوں کا مہیلاؤں کا سب کا کھیال رکھا گیا ہے امیروں کا گریبوں کا ہنڈی کارپ کلوں کا کوئی ایسا کی ورگ نہیں ہے یہ جو اچھوٹا رہا ہے سب کی سکتی نہیں ہے جی جی اس بھی سماج بادے پارٹی کے موقع ملائم سنگھ عادف کی پرتکریے بھی آ رہی ہے زرہ سن لیتا ہے ملائم سنگھ عادف کیسے دیکھیں اس بجٹ کو یونہ نہیں بنا رہی گئی اتنے کروڑوں کے نوجوان روزگار ہیں ان کو روزگار دیں گے کہیں جکن میں وہ مقسمات سے ہے گریبی کی تو بجٹر کچھ ہے ہی نہیں انکم ٹیکس میں جو سلائب پڑھایا ہے اب انکم ٹیکس یہ ٹیکس تو انہیں اپنی سرکات چلانی ہے سرکات چلانے کا انتظام کیا تھوڑا بہت پڑھا ٹیکس لگا کے انکم ٹیکس رزرزرزرزرز کر کے اور انکم ٹیکس کا کچھ کم کر کے بڑے گھرانوں کو خود کرنے کی کوشتی جیتا جی اس میں کسان ملدور کے لیے کچھ ہے وہ تک بولیے نہیں ہے گریبی کیسان کے لیے نہیں ہے کسانوں کے لیے نہیں ہے کسانوں کے لیے نہیں ملائم سنگی آدف جو کہہ رہے ہیں کہ نوجوانوں کا بلکل خیال نہیں رکھا گیا ہے روزگار نوجوانوں کو کس طریقے سے ملے گا اس کا کوئی خاکہ پیش نہیں کیا گیا کسان مزدور غریب ان کی طرف سرکار نے دیکھا ہی نہیں ہے اس بجٹ میں ہاں ضرور کچھ بازیگری بازیگری کہہ رہے ہیں ملائم سنگی آدف جو سرکار نے کی ہے جس طریقے سے ٹیکس شوٹ کی سیمہ بڑھائی ہے اسیسی میں نویش کی جو سیمہ بڑھائی ہے کیا کچھ کیا گیا ہے سرکار کی طرف سے اس بجٹ میں آئیے جاننے کے لیے سیدھے رکھ کرتے ہیں میرے صحیح یوگی پرتیوش اسپکت ہمارے ساتھ موجود ہے پرتیوش بتائیے ذرا آپ درشکوں کو کس طریقے سے جو انکم ٹیکس پیئی ہے اسے کچھ رہت دینے کی کوشش ارون جیٹوی نے کی ہے اس بجٹ کے ذریعے میں جو انکم ٹیکس پیئرز ہیں اور جو خاص کر بات کریں سیلری کلاسٹ ورگ ہے وہ لگاتار یہ ٹک ٹکی لگایا بیٹھا تھا امید تھی کہ تین لاکھ یا پانچ لاکھ تک کی آئیکر کی چھوٹ کو بڑھا جا سکتا ہے اس سیمہ کو لیکن اتنا سرکار نے نہیں بڑھایا محض پچاس ہزار روپے اس آئیکر چھوٹ کو بڑھایا گیا یعنی کہ پہلے جہاں آپ کو دو لاکھ روپے تک کر کی چھوٹ تھی اب اسے بڑھا کر دھائی لاکھ روپے تک کر دیا گیا کہنے کہ دھائی لاکھ تک کی انکم پر کوئی ٹیکس آپ کو نہیں لگے گا باقی سلاب جس کے طرح سے دھائی لاکھ سے پانچ لاکھ تک آپ کو دس فیصدی انکم ٹیکس دینا ہوگا اسی طریقے سے آپ کو اگر پانچ لاکھ سے زیادہ آپ کیا ہے پانچ لاکھ سے دس لاکھ تو آپ کو بیس فیصدی آپ کو یہ ٹیکس دینا پڑے گا اور دس لاکھ سے زیادہ اگر آپ کیا ہے تو آپ کو تیس فیصدی تک کا آپ کو انکم ٹیکس دینا پڑے گا اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جو پچاس ہزار یہ جو آئے کر چھوٹ کی سیما پچاس ہزار بڑھائی گئی ہے اس سے آپ کو کتنے آپ کی بچت ہوگی اگر دھائی لاکھ سے زیادہ اور پانچ لاکھ تک اگر آپ کی انکم ہے اور دس فیصدی آپ ٹیکس دیتے ہیں تو اس کے حساب سے آپ بچا پائیں گے پانچ ہزار ایک سو پچاس روپے یعنی کہ اتنے روپے کی سالانہ آپ کی بچت ہوگی اسی طریقے سے اگر پانچ لاکھ سے دس لاکھ آپ کی آئے ہے بیس فیصدی آپ کو ٹیکس پہ کرنا پڑتا ہے تو اس حساب سے آپ کی اس نئے آئے کر چھوٹ کی سیما کے بعد آپ بچا پائیں گے دس ہزار تین سو روپے سالانہ اسی طریقے سے دس لاکھ سے زیادہ جس کی آئے ہے جسے تیس فیصدی ٹیکس دینا پڑے گا اس آئے کر چھوٹ کی نئے سیما جو کی ڈھائی لاکھ کر دی گئی ہے اس کے بعد آپ بچا پائیں گے پندرہ ہزار چار سو پچاس روپے یعنی کہ بہت زیادہ راحت لوگوں کو نہیں ملی ہے لیکن معمولی راحت دینے کی کوشش کی گئی ہے رمانہ چیوش ہم آگے کے بولٹنز پہ بھی آپ سے اپڈیٹ دیتے رہیں گے فرحال آلوک جی کس طریقے سے سمجھا جائے جو کہا جا رہا تھا کہ ارتھوے وسطہ اسے لقوا مار گیا ہے اسے لقوے سے باہر نکالنے کی کوشش کے نظر آ رہی ہے اس برجٹ میں کیونکہ ہر تپکے کو کہیں نہ کہیں دھیان میں رکھا گیا ہے اور میڈل کلاس سیلری کلاس کے لیے تو یہ ایک بڑے توفے سے کم نہیں ہے کیونکہ امید نہیں کی جا رہی تھی کہ دو لاکھ جو چھوٹ ہے ٹیک سیما کے اس میں کوئی بڑھوتری دیکھی جائے گی باوجود اسے اسے بڑھا کر ڈھائی لاکھ کر دیا گیا پرانے لقوا کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو پچھلے دو مہینے میں ہی ایک تو عراق کا مسئلہ اور سوکھے کا مسئلہ دونوں اتنی بہنکر سمجھے آئے تھیں کہ ان کو اگر آپ کمائن ملا کے دیکھیں تو لقوا کے ساتھ اور طرح کی سمجھے میں دکھائی پڑا نہیں تھی تو جتنا خطرناک اور جتنا ہمارے جیب سے پیسہ نکالنے والا بجٹ ہو سکتا تھا اتنا بجٹیں دکھائی نہیں پڑتا اور میں ایک بات اور کہتا ہوں جیسے اگر مہنگائی کا مستہ آئی کہ اگر بندے کے پاس سیلری ہے روجگار ہے تو بڑی مہنگائی بھی ٹولیٹ کر لیتا ہے اگر یہ بجٹ انویسمنٹ کو انکریج کرے اس بجٹ سے کچھ روجگار اپورچویٹی بڑھیں جو مجھے لگتا ہے بڑھیں گی تو دیفنیٹلی تھوڑی زیادہ مہنگائی زیادہ کر دینا بھی ایک عام آدمی افورڈ کر سکتا ہے دوسری بات یہ عام آدمی بات اگر آپ دیکھیں تو انڈیا میں ایک سو پچیس کلڈ کی پاپولیشن میں قریب اسی کلڈ کا تو یوگانڈا ہے بہت گریب تیس کلڈ کا ملیشیا ملیل کلاس اور پانچ کلڈ کا یو ایس ہے تو براؤڈ کلاسیفیشن میں رساب سے یہ بنتا ہے یہ بجٹ اچھا کام یہ کرتا ہے کہ امریکہ ملیشیا اور یوگانڈا سب کو ایک ساتھ ایڈریس کرتا ہے پوزیٹیو بات یہ کہ اسے دیموکرٹیک میچورٹی ماننا چاہیے کہ پرانی سرکار کی سکیمز کو ڈسٹن نہیں کیا گیا ہے آپ دیکھیں آدھار جیسے سکیم جس پر ڈیبیٹ ہو رہی تھی موڈی نے خود اس میں کہا تھا کہ یہ نرادار ہے وہ بھی کنٹینی ہو رہی ہے تو یہ میں اس بجٹ کو ایک پرٹیکل میچورٹی کا سمبل مانتا ہوں کہ اس کو اور کیسے بڑھایا جائے آگے اور سب سے مہتون بات جو اس میں بجٹ سپیش میں آنی چاہیے تھی کہ ساری چیزیں از ایٹس بھی رہیں گورننس بڑھیا ہو جائے راہول راجب گاہی سامنے کہا تھا میں میں لوٹوں گے آپ کے پاس سبیچ کانگریس کی طرف سے ایک اور پرتیکریہ ڈیبیٹ آرکار جن کھڑ کے میڈیا کے سامنے ناوڈیز میں انفلیشن ہے اس میں ہے کہ وہ وہ نہیں رہا ہوں کے پاس سے کافی اور چیزیں اور وہ وہ کہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ وہ نہیں ہے ہر جسے یا تعالی یہاں ہاؤ کچھ 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 پسر یہ حسنا ہے پسندے اور کمیت یا کا پالی مجھولتے ہیں ارلی کچھ کچھ کا محصہ سب سے پالی مجھولت تو اسے مجھول مجھول جیتے ہیں اور جیتک ناس کہ وہ مجھولت بڑھ اور مرم چیدام رمز بجٹ نہیں وہ مرم چیدام رمز بجٹ نہیں آپ کہتے ہیں کہ کانگریس کی طرف سے کبھی پر تکریہ آتی ہے کہ دیکھئے بلکل بیکار ہے یہ بجٹ پوری طریقے سکارش کرتے ہیں وہی کچھ نہیں ہے تا میڈیا کے سامنے آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اس میں نیا کچھ نہیں ہے جو ہماری یوجنا ہے کہ اسی کو یہ آگے بڑھا رہا ہے بجٹ تو آخر کارشت کانگریس بھی سمجھ نہیں پا رہی ہے کہ آخر اس بجٹ پر پرتکریہ کس طریقے سے دی جائے جی بیسیکلی سچا ہی ماننا کبھی کبھی مشکل ہوتا ہے جو چیلنز مودی سرکر کے سامنے تھا اور ہے کہ انڈیا کا ایکنومی انجین کو کیک سٹارٹ کرنا ہے وہ کرنے کے لیے جو انہوں نے کہا ای تنگ تو مائی مائنڈ دی بیس پاسیگل انہوں نے کیا ہے کیونکہ انٹرنل ایکنومک سسٹم سے جو ریسورسز جنیٹ ہو رہا ہے وہ کام ہے تو اس لیے جیدہ تر ای بڈی آئی آ فارن انویسمنٹ کے طرف جھکا ہوئے اس لیے انڈیا کا ایمیز کو آج ای انویسمنٹ پرینڈلی ڈیسنیزن مانا جائے اس کے لیے کوشش کافی انہوں نے کیا ہے تو جتنے سارے سکیم آپ دیکھیں گے سارے سکیم انہوں نے اسے ڈیجن کیا ہے جو دیش کے لیے ضرورت ہے ہر برگ کے لیے ضرورت ہے ایزیوکیشن ہو آئی ایٹی آئی ایمز ہو ہیلتھ سکٹر ہو سارے سکٹر کے لیے ہر برگ کے لیے